اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن نعمره ننکس فی الخلق افلا یعقلون وما علمناہ الشعر وما ینبغیلہ انہو اللہ ذکر وقرآن مبین لینزر من کان حی ویحق القول علی الكافرین اولم یرو انہا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون وزللناہا لهم فمنها رکوبهم ومنها یأکلون ولهم فیہا منافع ومشارب افلا یشکرون واتخزوا من دون اللہ آلہتا لعلهم ینصرون لا یستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا یحظنک قولهم انہا نعلم ما یسرون وما یعلنون اولم یرالانسان انہا خلقناہ من نطفت فایدہ ہوا خصیم مبین وزرب لنا مثلا ونسی خلقا قال من یحیی العظام وهی رمیم قل یحییہ اللذی انشعہا اول مرہ وہو بکل خلق علیم اللذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فایدہ انتم منه توقدون اولیسا اللذی خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلا وہو الخلاق العلیم انما امرہ اذا اراد شئیا ان یقول له کن فایکون فسبحان اللذی بیدہی ملکوت کل شئی وعیلیہ ترجعون صدق اللہ العظیم یہ صورت یاسین کا آخری رکو ہے فطرت انسانی کے ابھار کے لیے جس کتاب مقدس قرآن حکیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تذکرہ چل رہا اس کا اب اختتام ہے مختلف دلائل اور شواہد سے جو دنیا اور آخرت دونوں سے متعلق ہے یہ بات واضح ہو گئی کہ انسان کو اپنی حالت پر غور و فکر کر کے اللہ کی عبادت کرنا اس سے ڈرنا اور عدل و انصاف قائم کرنا اور انسانوں پر مال خرچ کرنا یہ اس کی فطرت کی تکمیل کے لیے ضروری ہے اب ایک مزید دلیل بیان کرتے ہوئے یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ ذرا اپنی انسانیت پر غور کرو کہ جیسے جیسے انسان کے عمر بڑھتی چلی جاتی ہے ویسے ویسے اس کا جسم ڈھلتا چلا جاتا ہے فطرت کے نکھار کا بھی ایک وقت ہے جب آدمی غلط کاموں اور بد اخلاقیوں کے ساتھ اپنی زندگی کے اوقات گزارتا ہے تو بد اخلاقیاں جسم میں نالائقیاں جسم اور روح کے اندر پیوست ہوتی چلی جاتی ہیں تو آخری وقت تک اگرچہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے لیکن ایک آدمی جس نے اپنی زندگی کے عامال فطرت کے اصولوں پر کیے ہیں اس کی ترقیات اور کامیابی کا کیا ٹھکانا ہے اور جو جتنی بد اعمالیوں اور بد اخلاقیوں میں مقتلہ رہے گا اس کے اثرات ضرور اس کے وجود پر آئیں گے اس لئے اپنے وجود پر غور کرو ہم جس کو بھی بڑی عمر دیتے ہیں جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے جوانی میں چلا گیا بچپن میں فوت ہو گیا اس کا تو معاملہ ختم ہوں گی لیکن جو بھی عقل کے اس مرحلے میں جب عقل کامل ہو جاتی ہے چالیس سال عمر میں جا کر انسان کی جسمانی ذہنی عقلی تمام قوتیں درجہ کمال کو پہنچ جاتی ہیں اور چالیس سال کے بعد پھر ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے ساٹھ سال کی عمر کے بعد بڑھاپا شروع ہو گئے تو یہ جو دورانیاں ہیں یہ سمجھداری اور عقل کا ہوتا ہے ایسے موقع پر تو زیادہ سمجھداری کی ضرورت ہوتی ہے ویسے بھی انسان جیسے جیسے بڑھا ہوتا جاتا ہے اسے اپنے سے زیادہ اپنی اولاد اور نسل کی ترقی اپنی قوم کی ترقی کی سوچ پیدا ہوتی ہے اگر فطرت نکھری بھی ہے ورنہ جیسے جیسے بڑھا ہوتا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان عجیب ہے جیسے بڑھا ہوتا ہے تو اس کی امیدیں بڑی ہو جاتی ہیں طول العمل بہت زیادہ امیدیں عارضوں میں خواہشات پالتا ہے اور مال و دولت کی اور دنیا کی چیزوں کی محبت پیدا ہونا شروع ہوتی ہے تو انسان کو ان خواہشات سے بچنے کی ضرورت ہے اور اسے جو اصل انسانی کردار ہے کہ اپنے ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کر چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی اصل حقیقی ضرورت کیا ہے اس کے عامال کے کیا نتائج ظاہر ہوں گے تو غور و فکر کرو جس کو ہم دوڑا کر دیتے ہیں نونکیس و فی الخلق وہ تخلیق کے اندر بلکل الٹا ہو جاتا ہے بچہ تھا تو ماں باپ سے بھالتے تھے دس پندرہ بیس سال پندرہ سال کم اٹھارہ سال ماں باپ سے بھالتے ہیں ہنگلی پکڑ کر چلاتے ہیں گرنا جائے خانہ بنا کر دیتے ہیں دیگر ضروریات پوری کرتے ہیں لیکن ساٹھ سال کے بعد معاملہ الٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے بس صرف درمیان میں پندرہ بیس سال سے لے کر ساٹھ تک کے دورانیے میں چالیس پچاس سال تمہاری زندگی ہے اس کے بعد پھر تم بچپنے کی طرف واپس جانا شروع ہو جاتے ہیں اس لئے کہتے ہیں پچپن اور بچپن دونوں کیا ہے ایک جیسے ہی ہو جاتے ہیں پچپن سال کا بھی اور بچپن کا بھی کیا ہے برابر ہو گئے اور جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے جسم ڈھل کر دوبارہ بچے کی طرح اس کو ہاتھ پکڑ کر چلانا پڑتا ہے کہیں گرنا جائے ٹھوک کرنا کھالے نظر چلی گئی دانت چلے گئے کان سے سننا دیکھ ہنجی وہ دشوار ہو گیا کھانا پینا مشکل تُنَّقِّسُ فِي الْخَلْقِ تو ذرا اپنی جسم اور اپنے انسانی زندگی پر غور کرو قرآن نے یہ بات کہہ کر بڑھاپے کے اندر انسانی جسم کی ڈھل جانے پر قرآنی حکیم نے دعوت دی ہے کہ اَفَلَا يَعْقِلُونَ کہ آپ وہ عقل سے کام نہیں لے رہے ان کے پاس اب کتنی زندگی بچ گئی سے تھوڑی سی زندگی ہے اور کیوں اپنی فطرت کو نکھار کر اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے کیوں اپنے نفس کو بالاتر کر کے دوسرے لوگوں پر مال خرچ کرنے کی عادت نہیں بناتے تو اگر عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ جبکہ کام کاج کرنے کی اہلیت اور صلاحیت بھی ختم ہو رہی ہے تو پھر ہرس اور لالج کا پیدا ہونا پھر بد اخلاقی کا پیدا ہونا اور کچھ دنوں کے بعد یہاں سے ویسے ہی چلے جانا ہے اس سے بڑی بے عقلی اور کیا ہوگی اس لیے کہا اَفَلَا يَعْقِلُونَ چونکہ اس سے پہلے رقوع میں دو آخری آیتیں تھیں لَوْ نَشَاؤُ لَتَمَسْنَا عَلَى آَيُنِهِمْ ہم چاہیں تو ہم ان کی آنکھیں فتم کر دیں مٹھا دیں جیسے جیسے بڑھا ہوتا ہے آنکھیں کمزور ہوتی ہیں اسی طرح کہا لَوْ نَشَاؤُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَقَانَتِهِمْ ہم ان کی شکلوں کو مسخ کر دیں بڑھاپے میں شکل مسخ ہی ہوتی ہے مسخ ہونے کی مختلف شکلیں ہیں کوئی زیادہ جلدی کوئی زیادہ دیر سے بات تو وہی ہے کہ جو جوانی تھی وہ تو چند عرصے کی آئی اور گزر گئی اس کے بعد تو چہرہ بگڑنا شروع ہو جاتا ہے جھنیاں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں اور اگر کوئی نہ کوئی تکلیف یا کوئی فالج والج ہو جائے تو ویسے ہی مسخ ہو کر چہرہ بولنے چلنے پھرنے سے بھی آرہی ہو گیا تو یہ دیکھو عمر گزرنے کے ساتھ یہ سمعام چیزیں ختم ہوتی ہیں تو عقل سے کام لو اور جو فطرت کا صحیح راستہ ہے اسے اختیار کریں اب ایسی حالت میں بھی یہ مکہ کے مشرق اور ظالم یہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تو کوئی شائر ہے یہ کوئی شائر ہے یا ساہر ہے جادو گری ہے یا شیر ہے قرآن حکیم کو شیر کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو شائرانہ تخیلات و تصورات قرار دیتے ہیں تو قرآن حکیم نے اس کا جواب دیا وَمَا عَلَّمْ نَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيْ لَهُ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تو شیر سکھایا اور نہ یہ شیر کہنا ان کے شایان شان ان کے ساتھ اس کی مناسبت نہیں ہے وَمَا يَنْبَغِيْ لَهُ ان کے لائق نہیں تھا کہ وہ شیر گوئی کرتے اس لئے چالیس سال کی عمر تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کبھی کوئی شیر یاد ہوا نہ شیر و شائری آپ کے ویبان پر جاری ہوئی وہ قریشی جن کے غلام بھی شائری کرتے تھے حالانکہ وہ ان کی نسل سے نہیں باہر سے آ کر ان کے خاندان اور محول میں رہتے تو بچپن سے ہی ان کی لونڈیاں باندیاں وہ اعلیٰ پائے کی شائرہ ہوتی تو جہاں شیر و شائری گھٹی میں پڑی ہوئی ہے وہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیر ہم نے نہیں سکھنایا آپ کو نہ تو شیر یاد ہوتا تھا نہ شیر آپ پڑھتے تھے اپنا شیر تو سیرے سے کوئی شیر کی وہ نہیں تھی البتہ کچھ دوسرے شائروں کے شیر بھی کہیں کہیں اللہ ماشاءاللہ کہیں حضور نے مقفہ یا مسجہ عبارت کے طور پر دو چار جملے آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہیں اور وہاں بھی جو شیر کی شیری حیثیت ہے وہ توڑ دی اس کے ردیف اور قافیہ اور باقی چیزوں میں ایسا فرق پیدا کیا کہ وہ شیر محسوس نہیں ہوتا جیسے غزوہ حنین کے موقع پر حضور نے فرمایا اب یہ دو مصرے ہیں اور وہ بھی اس وقت جب سب لوگ غزوہ حنین میں حضور کو چھوڑ کر بھاگے جا رہے تھے دشمن کے تیروں سے تو حضور نے لوگوں میں جوش پیدا کرنے کے لیے کوئی شرم کرو حیاء کرو میں نبی ہوں اس میں کسی قسم کا کوئی جھوٹ نہیں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اتنا کمزور اور بزدل نہیں کہ میدان چھوڑ کر بھاگ جاؤں اس سے جوش دلایا تھا وہ جو نینے مسلمان ہوئے تھے اور دشمن کا حملہ ہوا اور بس فوراں بھاگنا شروع ہو گئے تو ایک آج جملہ کوئی حضور کی زبان سے نکلا ہو تو ان نکلا ہو ورنہ قرآن کہتا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ ہم نے حضور کو شیر نہیں سکھایا اور یہ شیر گوئی ان کے قطی مناسب بھی نہیں ہے کیونکہ شیر گوئی کا درجہ قرآن یا کلامِ الٰہی سے بہت نیچے ہے شیر گوئی جو ہے وہ تو دراصل انسان کی جو حیوانی عقل ہے اس حیوانی عقل کی میراج ہے مولانا سندھی نے بہت خوب یہاں بات کہی ہے کہ عام طور پر اس آیت کے تناظر میں شیر و شاعری کی درجہ کو گریا جاتا ہے شیر و شاعری فضول اور لغو چیز ہے اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے نہیں اصل میں تو یہاں جس کلام پر زور دیا جا رہا ہے کہ تمہارے ہاں درجہ ایک کمال تمہارے ہاں یا عام انسانی عقل میں حکمت اور شعور کی باتیں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ میں جو آدمی کہتا ہے تو وہ شیروں میں بیان کرتا ہے کہ مختصر لفظوں اور مختصر کافیے کے اندر وہ بہت اونچی تخیلاتی ہے اور بہت اونچی حکمت کی بات بیان کر دیتا ہے جیسے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ من البیان اللہ سحر اور اس صلی اللہ فرمایا کہ بیان جیسے سحر ہو سکتا ہے بہت بیان ایسے بھی ہوتے ہیں جو جادوگری کا کام دیتے ہیں اور و انہ من الشعری لحکمہ بات شعر ایسے ہوتے ہیں جو حکمت سے بڑے پور ہوتے ہیں تو حکیمانہ باتیں بہت اونچی میرات شعر کے اندر کہی جا سکتی ہیں نصر کے مقابلے میں شعر کے اندر مختصر جملوں میں انسانی زندگی کا کوئی تجربہ یا کوئی حکمت یا کوئی بہت ہی اونچا تخیل اور نکتہ آفرینی شعر و شاعری میں کی جا سکتی ہے تو جو تمہارے نزدیک مثلا علم کی آخری ڈگری ہے قرآن حکیم کلامِ الٰہی ہے یہ عقلِ حیوانی سے بڑھ کر علق عقلِ ملکی اور انسانی عقل کا جو آخری میراج ہے تو جس پہمانے سے تم پہمیش کرتے ہو شعر و شاعری کے پہمانے سے قرآن حکیم کا اس کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں قرآن حکیم کا علم تو انہوا الا ذکر و قرآن مبین یہ تو خالص نصیحت ہے اس میں کسی قسم کی ایک تو شاعرانہ مبالغہ آرائی نہیں ہے نکتہ آفرینی صرف نہیں ہے حکمت کی اور ذکر کی باتیں ہیں اور ایسی حکمت کی باتیں ہیں جو انسان کے اندر ذکر خاص نصیحت پیدا کرتی ہیں عبرت پیدا کرتی ہیں یہ جب انسانی قلب پر کلام الہی کی چوٹ لگتی ہے اسے نصیحت حاصل ہوتی ہے اور و قرآن مبین اور یہ قرآن ہے پڑی جانے والی ایسی کتاب ہے جو واضح اور دوٹوک باتیں کرتی ہیں شاعر تو اشاروں کنائوں میں باتیں کرتا ہے تو جو شاعری سے ذوق رکھتے ہیں وہ ان شاعرانہ نکتہ آفرینیوں اور ان تلمیحات اور استعارات کو سمجھ سکتے ہیں لیکن جو بچارے اس چیز کی عقل نہیں رکھتے تو ان کو اس شعر کی جو معنویت ہے اس کے اندر جو چھپاوا پیغام ہے وہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا قرآن تو ایک ایسی کتاب ہے جو بالکل واضح اور دوٹوک انسانی زندگی کا ایک مکمل پروگرام بیان کرتی ہے یہاں اشاروں کنائوں میں باتیں نہیں ہیں یہاں تو کھلی کھلی باتیں ہیں واضح اور دوٹوک حکم ہے جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا اس کو اللہ کے راستے میں خرج کرو رزقکم اللہ اللہ نے تمہیں جو رزق دیا اسے اللہ کے راستے میں خرج کرو یہ ذکر اور نصیحت ہے اور یہ حضور کے شایان شان نہیں ہے کیونکہ جو شاعری کرتا ہے تو شاعرانہ تخیلات نصیحت کے اندر داخل ہو جائیں تو بیان میں زور تو پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے نتیجے میں کوئی عمل پر ابھارنے کی نصیحت یا اپنی خیرخواہی کا معاملہ بہت کم اور مشکل ہوتا ہے واہ واہ کے ڈونگرے تو برسائے جاتے ہیں جو خطیب اپنے بیانات کے اندر پھڑکتے ہوئے شعر کہے تو واہ واہ تو بہت ہوتی ہے لیکن اس سے وہ جو مطلوبہ نتائج ہیں عمل پیدا کرنے کے وہ کم ہوتے ہیں تو اس لیے اور پھر شاعری کے اندر تو بڑی نزاکت ہوتی ہے اس میں میٹھی میٹھی باتیں تشبیب ہوتی ہے شباب اور جوانی کا ذکر ہوتا ہے کوئی شراب کا ذکر ہوتا ہے کوئی نشے کی بات ہوتی ہے ترہ ترہ کی صرف وہ باتیں جس سے سننے والے واہ واہ اور اس کی خوبصورتی کے ڈونگرے برسائیں اور دل ان کی طرف کسی جسمانی خواہش اور لذت کی وجہ سے کھشتے چلے جائیں یہ قرآن ایک واضح پیغام ہے اور ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہے لیون ذرا من کان حیین جس میں زندگی کے آثار ہیں جو زندہ جو زندہ دل جس کے اندر حیاتی ہے جو مردہ دل ہو چکے ہیں ان کی بات تو ختم ہو چکی ہے ان کا تذکرہ تو شروع صورت میں آ چکا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی فطرت اور اپنی استعداد مسخ کر لی وہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی دردنوں کے اندر توق چڑھا رکھے ہیں اور ان کے چہرے ان کے سر جو ہے اوپر کی طرف اٹھے ہوئے ہیں فَهِيَا الَّلْأَذْقَانِ وَهُمْ مُقْمَحُونَ تو ان کا ذکر تو پہلے آ چکا مردوں کا لیکن جو زندگی کے آثار ہیں جن میں فطرت کی روشنی کسی درجے میں موجود ہے تو ان کو یہ پیغام ڈرانے کے لیے آیا ہے اور اس میں صرف میٹھی باتیں نہیں ہیں انذار بھی ہیں ظلم کے خلاف آواز بلند کی گئی ہے عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ناماننے والوں کے لیے سزائیں سنائی گئی ہیں تو یہ ہنجی شعر و شاعری ایسی نہیں کہ جو میں میٹھی میٹھی باتیں ہوں اس میں واضح اور دو ٹوک بات ہے اور یہ ڈرانے کے لیے آیا ہے لِيُنزِرَ مَنْ كَانَ حَيَّن اور یہی نہیں بلکہ اس میں وہ قطعی فیصلے بھی ہیں کہ يَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْقَافِرِينَ جو اللہ کا قول اور حکم ہے وہ کافروں پر پورے حق کے ساتھ ان کے دماغ اور سر پر ایسے مارا گیا ہے بَلْ نَقْزِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغْهُ فَإِذَا هُوَ ذَاحِقُ کہ حق کو باطل کے سر پر ایسے مار دیا کہ اس کے بھیجا اڑ گیا اس کی دماغ کے پرخچے اڑ گئے تو یہ حق کی بات بیان کرنے کے لیے آیا ہے یہ ہنجی شعر و شائری کی باتیں صرف نہیں ہیں قرآن نے کہا ایک طرف تو فکر کا تمہارا آخری تخیل شعر و شائری ہے اور قرآن تمہاری شعر و شائری سے بلند ترین فکر و فلسفہ اور اونچا نظریہ اور حق بیان کرتا ہے پھر ذرا اور غور کرو آج تم یہ معاشی وسائل انسانوں پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو یہ مال کوئی تمہارا ہے رزقہ کم اللہ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے عجیب بات ہے اللہ نے یہ جانور اور یہ تمام معاشی ضروریات کی چیزیں پیدا کی پیدا کرنے والا خدا اور پھر تم مالک قرآن نے سوال کیا وَلَمْ يَرَوُوا کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا دیکھا نہیں درست طور پر رائے قائم نہیں کی اَلَمْ يَرَوُوا کیا یہ انہوں نے دیکھا نہیں کہ اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَا ہم نے ان کے لیے یہ جاندار اور چیزیں یہ کائنات بنائی ہے اور یہ ہم نے اپنے دست قدرت سے بنائی ہے مِمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَا ہمارے ہاتھوں نے انہیں بنایا ہے ہم نے انہیں تخلیق دی ہے جانور ہیں باقی انامات ہیں درخت ہیں پھل پھول جس معاشی رزق پر زمین پر زر و جواہر پر تم اترا رہے ہو یہ ہم نے اپنے دست قدرت سے بنائی ہے اللہ کہتے ہیں اَنْعَامًا تمہارے لئے چھوپائے اپنے ہاتھ سے بنائے باقی چیزیں تو بے جان ہیں تم تو بیسی مورتیاں مورتیاں بنا سکتے ہو لیکن یہ چلتا پھرتا گائے بیل بھینس اونٹ جس کی تم سواری کرتے ہو بکریان اَنْعَامًا اب بنائے ہم نے فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ تم دعوے کرتے ہو کہ ہمارے ہم اس کے مالک ہیں ہم مالک ہیں ہم غریبوں پر خرج کیوں کریں ملکیت کا یہ فرسودہ تصور تمہارے دماغوں میں کہاں سے آ گیا مالک تو اصل میں ہم ہے اللہ پاک کہتے ہیں ہم نے بنایا تو ہم مالک ہیں جو خالق ہوتا ہے وہ مالک بھی ہوتا ہے جب ہم نے اسے خلقنا پیدا کیا ہے تو مالک بھی ہم ہے لیکن عجیب ہے تم غور و فکر کرو بنایا ہم نے اور ملکیت کا دعویٰ تمہارا اور ملکیت بھی ایسی کہ جی ہم غریبوں پر خرج نہیں کریں اَنُتْعِمُ مَلَّهُ يَشَاءُ اللَّهُ اَتْعَمَهُ کہتے ہیں کہ ہم اس کے مالک ہیں اور ہم کیا ان غریبوں پر خرج کریں جن کو اللہ چاہتا تو خود کلا دیتا تو اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے اور جب پیدا کیا ہے تو وہ اس کا مالک ہو گیا جب اللہ مالک ہے تو اب اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے نا اَنْفِقُوا بِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ اس لئے وہاں اللہ پاک نے کہا تھا اِنَنْتُمِ اللَّهِ فِي ظَلَالٍ مُبِين تم تو بہت واضح گمرہی میں مبتلا ہو یہ مالک کو تم نے پیدا کیا ہے تم اس کے مالک ہو جو مالک ہے وہی حکم دے رہا ہے کہ انفقو خرج کرو عقل سے کام کیوں نہیں لیتے سوچتے کیوں نہیں دیکھتے کیوں نہیں فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ پھر وَزَلَّلْنَاهَا لَهُمْ پھر ہم نے ان جانوروں کو ان چفائوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تخلیق ہم نے کی تمہارے تابع بنا دیا اونٹوں کی لمبی کتار سو سو اونٹ اور ایک چھوٹا سا بچہ پہلے والے اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلتا ہے تو ساری کتار اس کے پیچھے چل رہی ہے تو اس چھوٹے سے بچے کے سامنے ہم نے ان جانوروں کو ان کو زلیل کر دیا ان کو مسخر بنا دیا گائے کا تم دودھ دوتے ہو پی جاتے ہو اٹنی کا دودھ پیتے ہو پی جاتے ہو اس کے بال اتار کر استعمال کرتے ہو تو یہ ہم نے تمہارے لیے تابع کر دیا فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ ان میں سے کچھ تو وہ بھی ہیں جن میں رَكُوبُهُمْ تم سوار ہوتے ہو اور وہ بھی ہیں مِنْهَا يَأْقُلُونَ جن کو تم کیا ہے کھاتے ہو زبا کیا مہمان آیا چھوڑی پھیری اور بکرا بھون کر کھا گئے جانور زبا کیا اونٹ زبا کیا کھا گئے کھاتے بھی ہو اور پھر ان پر لمبی مدد دور تک کیا سواری بھی کرتے ہو تو یہ تمہارے تابع بنا دیا اب وہی خدا کہتا ہے کہ ان کو خرچ کرو اللہ کے راستے میں وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ تمہارے لیے ان چوپاؤں میں بہت ساری منفتیں رکھ دی اور وَمَشَارِبُ اور دودھ بھی رکھ دیا کہ ان جانوروں کا دودھ پیتے ہو اونٹنی کا دودھ گائے کا دودھ بھینس کا دودھ بکری کا دودھ تمہارے لیے دودھ کے چشمے جاری کر دی تم دودھ یا ایسا دودھ تم پیدا کر سکتے تھے کوئی صلاحیت اور استعداد تمہارے اندر نہیں سہرہ میں جنگل میں چراتے ہو بکریاں اور دودھ پیتے ہو مزے سے مشارب اَفَلَا يَشْقُرُونَ کیا تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے اور شکرانِ نعمت یہ ہے کہ اس نعمت کو مل باٹ کر کھاؤ باقی غریب بظلوم کمزوج جن کے پاس نہیں ہے یہ دودھ اور جانور کی چیزیں ان پر خرچ کرو اور پھر خالق و مالک اللہ اور اللہ تعالی یہ کہتا کہ مجھے دے دو نہیں وہ کہتا اپنے یہ جو بھائی تمہارے انسان ہیں انہی کو دے دو تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی اَفَلَا يَشْقُرُونَ تو جو تقوی کی بات کہی تھی تو تقوی کی تکمیل ذکروں و قرآنوں مبین کے ذریعے سے ہے اور جو اَنْفِقُ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللہ کی بات کی تھی تو اس کے لیے دلیل اَوَلَمْ يَرَوْسِ لے کر اَفَلَا يَشْقُرُونَ تَك کہ انفاقِ مال اس لیے ضروری ہے تمہاری فطرت کا تقاضہ ہونا چاہیے کہ یہ ہم نے بنایا ہے اور ہم ہی تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اس کو انسانیت کے لیے خرچ کرو باقی رہا تمہارے اندر جو گمراہی پیدا ہو گئی کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے خداوں کو پوچھنے لگے وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِحَةً اللہ کے علاوہ جن خداوں کو تم پوچھتے ہو ذرا دیکھو تو سئی لَعَلَّهُمْ يُنْسَرُونَ یہ ان کی مرد کریں گے مصیبت میں تم مبتلا ہوتے ہو تو تمہارے یہ خدا مرد کے لیے آتے ہیں تو مدد کی نیت سے تم نے انہیں خدا بنایا لیکن لَا يَسْتَتِعُونَ نَسْرَهُمْ یہ ان کی ایک معمولی سے کسی کام کے اندر مدد کرنے کی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتے یہ تو اپنے جسم سے مکھیاں نہیں اڑا سکتے یہ تمہاری مرد کیا کریں گے وَهُمْ لَهُمْ جُنْدُمْ مُحْذَرُونَ یہ تو بیچارے خود ایسے ہیں اگر ان میں سے کوئی جان رکھتا بھی ہے کوئی نیک آدمی بھی ہو ان میں سے جس کے بت بنا کر تم نے پوجہنا شروع کر دیئے عیسیٰ کو خدا بنا لیا عزیر کو بنا لیا لات بنات نیک لوگ تھے ان کی تم نے تصویریں بنا لی تو ان تمام کو تو ایک لشکر کے طور پر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے یہ بیچارے وہاں اپنی مصیبتوں میں مبتلا ہوں گے چہ جائے کہ تمہاری طاقت اور تمہاری لیے کیا ہے استطاعت کے لیے کام کریں تمہیں نجات دلائیں وَهُمْ لَهُمْ جُنْدُمْ مُحْزَرُونَ یہ تو اللہ کے سامنے پیش کی ہوئی فوج کے نمائے سربراہ ہوں گے کیونکہ وہاں اللہ میں نے کہا کہ ہر آدمی کو يَوْمَ نَدْعُوْكُ اللَّهُ نَاسِمْ بِإِمَامِهِمْ ہم وہاں حشر کے میدان میں تمام لوگوں کو ان کے لیڈروں کے ساتھ اٹھائیں گے تو جس جس کی پوجہ کرے گا اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا تو یہ تو جو حاضر کیے ہوئے لوگ ہیں جن کا محاسبہ ہونا ہے یہ تو ان کے لیڈر ہوں گے جن کو تم نے اللہ کو چھوڑ کر خدا بنایا ہوا ہے وہاں اللہ میاں پوچھے گا کہ ہاں بھئی تم نے اپنے آپ کو خدا بنوایا تھا تو صاف جواب دے دیں گے کہ نہیں ہمیں تو پتا بھی نہیں ہم تو اس وقت تھے ہی نہیں جب ہمارے نام پر یہ سارا کفر و شرق اور گمراہیاں پھیلا رہے تھے اب چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی انسانی فطرت کو اُبھارنے کی اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ترہ ترہ سے تکلیف اور غم پہنچانے کے لیے لگے رہتے ہیں اس لیے آخر صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے شروع صورت میں بھی کہا تھا تو آپ واقعی سچے رسولوں میں سے ہیں اپنی رسالت اور اپنے اللہ کے پیغام کو منتقل کرنے کے لیے آپ حق پر ہیں اب آخر صورت میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی زباندرازی ان کی الزامات اور ترہ ترہ کی لایانی باتوں سے آپ غمگین مت ہوں ان کا قول اور ان کی باتیں آپ کو غم میں مبتلا نہ کریں اِنَّا نَعْلَمُوا مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جو کچھ ظاہری طور پر اعلان کر کے آپ پر انزام لگا رہے ہیں اس سے زیادہ بغض ان کے دلوں کے اندر ہے چھپاوا ہے يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ یہ جو کچھ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور وَمَا يُعْلِنُونَ اور جو ظاہر کرتے ہیں اس کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں تو ایک وقت آئے گا جہاں سزا ہونی ہے اس لئے اس دنیا میں اب غم نہ ہوں اپنا پیغام اپنا پروگرام پوری استقامت اور صبر و جد جہد سے کہہ پھیلاتے رہیے آخری صورت میں پھر انسان کو کہا ہے کہ اپنی فطرت پر غور کرو اَوَلَمْ يَرَلْ انسان کیا انسان نے غور و فکر نہیں کیا دیکھا نہیں کہ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ ہم نے اس کو ایک معمولی سے نطفے سے پیدا کیا ہے پہلے کہا تھا کہ ہم نے ان کے لئے انام پیدا کیا اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کیا اب کہا جارہا اپنے وجود میں غور و فکر کرو کیا حیثیت تھی وہ نطفہ اگر اسی وقت مسل کر پھینک دیا جاتا تو تم پیدا ہوتے پھر وہ نطفہ جس کے اندر کوئی طاقت اور قوت نہیں تھی نو مہینے اس کی حفاظت کر کے تمہارا وجود بنا پھر پیدا ہوتے ہی اوراں کیا ہے فارغ ہو چکے ہوتے تو کیا حیثیت ہی تمہاری اس نطفے سے ارتقاء کرتے ہوئے آج یہ انسان بڑا ہنجی ہوا اور بڑا ہو کر کیا ہے اللہ کے مقابلے میں آرہا ہے فَإِدَاهُ وَخَسِيمُ مُبِين یہ انتہائی واضح جھگڑنے والا ہے ایک اتہائی جھگڑنے والا جو شک میں مبتلا ہو تو اس کو تو اگر ہنجی مشکوک آدمی یا مشکوک دعوے کے ساتھ کوئی آدمی لڑے تو اگر عقل کی بات سمجھائی جائے تو بساوقات شک دور ہو جائے تو سمبابات سمجھ میں آ جاتی ہے لیکن ایسا جھگڑا لو جو واضح اور دو ٹوک اللہ پر ادام تراشی کرتا ہے اپنے خداوں کو پوجھنے کی بات کرتا ہے نبوت کا واضح پوری وضاحت اور پوری طاقت کے ساتھ کیا ہے انکار کرتا ہے خصیم مُبین ایک خصیم ہوتا ہے جو کسی شک کی بنیاد پر دلائل دے رہا ہوتا ہے اور ایک وہ خصیم جو سمجھتا ہے کہ میرے دلائل بالکل مضبوط ہیں تو پھر وہ جو اس کا جھگڑنے کا انداد ہوتا ہے وہ واضح دو ٹوک ہوتا ہے تو یہ دلائل کچھ نہیں لیکن جھگڑ ایسے رہا ہے اچھل اچھل کر ایسے پڑھ رہا ہے کہ جناب یہ اپنے انسانی جامعے کے دائرے سے بھی باہر ہے اس کو اپنی نطفے کے بننے سے لے کر اب تک کی تخلیق کے مراحل یاد نہیں ہے کہ کن کن مراحل سے گزار کر ہم نے اسے ایک انسان بنایا ہے عجیب بات ہے اس نطفے سے ہم نے اسے پیدا کیا اور اب ہمارے بارے میں ہی یہ الٹی سیدھی مثالیں دیتا ہے وَزَرَبَلَنَا مَسَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا ہمارے بارے میں بھی الٹی سیدھی مثالیں دیتا ہے خدا کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے تمثیلات ایسی بیان کرتا ہے جو خدا کے شایان شان نہیں اور جھگڑتا ہے اور وَنَسِيَ خَلْقًا اور اپنی پیدائش اور اپنا بڑا ہونا اور یہ نطفے سے بننا اپنی تخلیق کو بھول چکا ہے کہ یہ کن کن مراحل سے گزرا تھا ہم نے اسے محفوظ رکھا وہاں تو نہ ماں کام دیتی نہ باپ جہاں ہم نے اس کی حفاظت کی اگر ہم حفاظت نہ کرتے تو یہ تو کہا ہے وجود میں نہیں آنا تھا تو اپنی تخلیق کو بھول گیا اور زَوَزَرَبَلَنَا ہمارے لئے ترہ ترہ کی مثالیں ہم پر فٹ بٹھاتا ہے اور کیا کہتا ہے کہتا ہے کون ہے جو بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کر سکتا ہو کون ہے اس کی تو ہڈی بھی نہیں بنی تھی ہڈی بنائی ہم نے اس کے اوپر گوشت چڑھایا ہم نے ایک دفعہ بالکل ہڈی نہ ہو تو بنانا مشکل اور بنیوی ہڈی اگر بوسیدہ ہو جائے تو کیا ان ہڈیوں کو جمع کر کے دوبارہ بندہ بنانا یہ مشکل ہے اب ہمارے بارے میں جس نے ہڈیاں بنائیں اس کا گوشت بنایا اس کا وجود بنایا اس پر مثال فٹ کر کے کہتا ہے مَنْ يُحْيِ الْعِظَامُ کون ہے جناب جو ان ہڈیوں کو زندہ کر سکتا ہے وَهِيَّ رَمِيمُ جب وہ کھوکری ہو کر ریزہ ریزہ ہو کر مٹی میں مل چکیں قُل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہہ دیجئے کہ يُحْيِ هَلَّذِي أَنْشَاهَا أَوَّلَ مَرَّا ان بوسیدہ ہڈیوں کو وہ زندہ کرنے والا وہ ہے جس نے پہلی مرتبہ یہ ہڈیاں بنائیں تو عقل سے کام لو سوچو جس نے ہڈی نہیں تھی تمہارے جسم کی وہ ہڈی جس نے نئے پیدا کی تو دوبارہ ان ہی ہڈیوں کو اٹھا کر دوبارہ ان کے اوپر گوش چڑھانا کون سا مشکل کام ہے وہ تو بڑھ کے آسان ہوتا ہے پہلی دفعہ کوئی پروڈکٹ تیار کرنا مشکل ہوتا ہے وہ اس نے بنائی اور بعد میں بنانا تو کیا ہے پھر تو کاپی پر کاپی پیسٹ کرو اور بنتی چلی جاتی ہے فرما بناوا ہے طریقے کار اور پروسس اس کا مکمل ہو چکا ہے تو پھر تو اس کے مطابق دھڑا دھڑ مسنوعات تیار ہو سکتی ہیں اور جو مسنوع خراب ہو جائے ہنجی تم چیزیں تمہاری جو خراب ہو جاتی ہیں ان کو دوبارہ پکھلا کر پھر دوبارہ کیا بنا سکتا ہے آج تو مزید تجربہ ہو گیا پرانہ جتنا پلاسٹک ہے اٹھا کر اسی سے کہا وہی چیز دوبارہ ری سائیکل کر کے بنا لی تو تمہیں ری سائیکل نہیں کرس کیا جا سکتا ہے تمہیں دوبارہ نہیں بنایا جا سکتا ہے یاد رکھو وہو بکل خلق علیم وہ ہر طرح کی خلق کی اس سے اچھی طرح باخبر ہے جو کسی پروڈکٹ کے تیار کرنے کا ایکسپلٹ ہے جانتا ہے کہ کیسے بنتی ہے اور ری سائیکل کیسے کرنا ہے ان بوسیدہ ہڈیوں سے دوبارہ ہڈیاں کیسے بنانی ہیں جس کے علم کا اتنا ہونچا حال ہے وہ علام اور وہ خلاق تمہیں دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا اللہ وہ ہے وہ تمہیں دوبارہ دوبارہ زندہ کرے گا ایک مثال دے کر کہا اللذی جعل لکم وہ ذات جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت ہے جی اس سے آگ پیدا کر دی نارن یہی درخت جو سبز تھا ایک مرحلہ آتا ہے کہ دوبارہ وہ کیا ہے خوشک لکڑی اس کو آگ پکڑتی ہے تر لکڑی کو تو آگ نہیں پکڑتی اور جو خوشک لکڑی اس کو آگ اور وہی آگ اور راک جی تمہارے لیے کھاد کا کام کرتی دوبارہ درخت پیدا ہو جاتے ہیں آگ جلتی ہے راک بنتی ہے تو اسی راک کو پودوں کے جڑوں میں ڈالتے ہیں نئے پودے اگتے ہیں دوبارہ یہی راک وہی درخت بن کر بار آ جاتی ہے تو یہ پورا سائیکل جو ہے یہ تمہارے علم میں نہیں ہے عقل سے کام لو اللذی جعل لکم من الشجر الاخزر نارا فَإِذَا أَنْتُم مِنْهُ تُوقِدُونَ تم آگ درختوں سے سلگاتے ہو جلاتے ہو اب تبانائی اور حرارت لیتے ہو اور یہی تبانائی اور حرارت کے بعد جو بجیوی راک ہے اسی سے دوبارہ درخت پیدا ہو کر مکمل ہوتا ہے تو تمہارے جسم کی ہڈیاں اسی طرح بوسیدہ ہوں تو ان کو دوبارہ کیوں نہیں تیار کیا جا سکتا غور و فکر کے ساتھ اس کو دیکھیں یہی فطرت کے عقل و شعور کے امور پر غور و فکر کی دعوت دے کر فطرت کو نکارنے کے حوالے سے اُبھارا جا رہا ہے کیا وہ وضعات نہیں ہے آسمان و زمین جس نے تخلیق کی کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ اَلَا يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ایسا آسمان ایسی زمین اس ایسے آسمان اور زمین میں یہ پوری کائنات اور تمہارے جیسے انسان دوبارہ نہ پیدا کر دے تم سمجھتے ہو کہ صرف ہم ہی ہم ہیں اس کائنات میں تو کتنی کہکشائیں ہیں ان کہکشاؤں پر کتنے سورج ہیں ان سورجوں کے ساتھ وابستہ کتنی زمینیں ہیں اور ان زمینوں پر بسنے والی مخلوقات ان جیسی کتنی ہیں تو میں کیا معلوم تم اپنی سی چھوٹی سی زمین پر چھوٹی سی دنیا پر سمجھتے ہو کہ ہم ہنجی متکبر ہیں ہماری حکمرانی ہے اور وہ حکمرانی بھی کتنی ہے ہنجی تیس چالیس سال کی اس کے بعد بڑھاپا شروع ہوتا ہے تو دوبارہ تمہاری شکل مسخ ہونا شروع ہو جاتی ہے آنکھیں ختم ہو جاتی ہیں کوالائی ختم ہو جاتی ہے اس کی بنیاد پر تم اس خدا سے ٹکر لے رہے ہو جو مثلہ ہم اس جیسی کتنی ہی کائنات ہیں کتنے ہی آسمان اور کتنے ہی زمینیں اور کتنے ہی مخلوقات پیدا کر سکتا ہے تو تم نے ایک محدود دنیا کی بات شروع کی ہے بلا ہاں وہو الخلاق العلیم وہ بہت زیادہ ایسی مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے خلاق مبالغے کا سیگا اور علیم اور اچھی طرح جانتا ہے کہ کہاں کہاں کائنات کے کن کن گوشوں میں کون کون سی مخلوق کن کن مراحل سے گزر رہی ہے سات زمینیں اگر کائنات میں ہیں تو سات ہی آدم ہیں اور ان سات آدموں سے بے شمار مخلوق ہیں جو احادیث میں سات زمینوں پر سات آدموں کا ذکر ہے تو وہ کائنات کی اور سات کا عدد احادیث میں اور قرآن حکیم میں کسرت پر دلالت کرتا ہے ستر یا سات کا یہ عدد جو ہے کسرت پر دلالت کرتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی کائناتیں کتنی کہکشائیں کتنی ان کہکشاؤں پر زمینیں اور ان کے آسمان اور ان میں کتنی مخلوقات ہماری موجود ہے تو یہاں ان جیسی اس پر جو سات زمینوں اور سات آسمانوں والی حدیث ہے اور یہ آیت ہے اس پر حضرت مولانا قاسم نوتوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی گفتگو کیا اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وضاحت اسی حدیث کے تناظروں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور وہ ساری گفتگو حضرت کی موجود ہے بنا بہوالخلاق العلیم وہ بہت خلاق ہے اور وہ بہت ہی علیم ہے اس خدا کا مقابلہ کرتے ہو اس کے لئے مثالیں پیش کرتے ہو وَذَرَ بَلَنَا مَسَلَمْ وَنَسِيَ خَلْقَ اپنی تخلیق کو بھول کر اس مقدس ذات کے بارے میں ترہ ترہ کی مثالیں پیش کرتے ہو اس کا عالم تو یہ ہے اِنَّمَا أَمْرُهُ اِذَا أَرَادَ شَيْنَ اس کا حکم جب ارادے میں ڈھلتا ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرلا مال لیتا ہے اور اس ارادہ ازلیہ کا جب عمر کرتا ہے حکم دیتا ہے تو صرف اتنا ہی کہنا کافی ہوتا ہے کہ اَنْ يَقُولَ لَهُ كُن فلانی کائنات ہو جائے آسمان زمین ہنجی اس کے اندر مخلوقات فَيَقُونَ وہ ہو جاتا ہے تو جس کے حکم اور عمر کا یہ حال ہے کہ اس کے ایک کن سے چیز جو ہے مخلوق تخلیق وجود میں آ جاتی ہے تو وہ خلاق العلیم اتنی بڑی ذات کے بارے میں تم زبان درازی کر کے ترہ ترہ کی مثالیں فٹ کرتے ہو تمہیں کوئی خیال اور احساس ہے اَوَلَمْ يَرَوُ کیا تم دیکھتے نہیں ہو غور و فکر نہیں کرتے وہ اتنی بلندتر ذات ہے فَسُبْحَانَ اللَّذِي پاک ہے وہ ذات بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْئِن ہر شئے کا ملکوت اس کے قبضے میں ہے ایک ہر چیز کا ناسوت ہے اور ایک اس کا ملکوت ہے ایک اس کا ظاہری جسم ہے اور ایک اس کا ملکوتی جسم ملکوت کہتے ہیں کسی بھی جسم کسی بھی جرم کسی بھی ٹھوس چیز کے اندر جو انرجیٹک پاور ہے جو نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ ہر ایک کے اندر یہ انرجی موجود ہے انرجی ہے تو وہ موجود ہے کوئی طاقت اور قوت ہے اس کی کیمسٹری میں جس نے اس کے مختلف اور منتشر اجزاء کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا ہوا ہے پانی کا وہ ملکوت جو اکسیجن اور ہائیڈروجن کے ذرات کو ایک جگہ پر کیا ہے بان کر رکھے ہوئے ہیں یہ اس کا ملکوت ہے انسان کی روح جو اس کی پورے جسم کے تمام آزا کو کیا ہے کنٹرول کیے ہوئے ہیں تو ہر چیز کا ایک ملکوت ہے اس کا ایک ڈائنمک سسٹم ہے تو وہ ہر چیز کا جو ملکوتی نظام ہے وہ اس پاک ذات کے قبضہ قدرت کے اندر ہے اسی میں اس کی جان ہے وہ جان اس کے قبضے میں ہے اس لیے جس کے بارے میں جو حکم دے فوراں وہ ہو جاتا ہے اور وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی ذات کی طرف تمہیں لوٹ کر واپس جانا ہے یہ نہیں ہے کہ یہ دنیا کی پچاس ساٹھ سال کی زندگی میں رہ کر تم دنیا کی یہ کام کرو تو بس تم ہی سب کچھ ہو تمہیں تو واپس اسی کے دربار میں حاضر ہونا ہے تو کیوں اپنی فطرت کے انتقاضوں کو جو عبادتِ الٰہی اور خدمتِ انسانی انفاقِ مال سے عبارت ہے کیوں اس کو اختیار نہیں کرتے تو قرآنِ حکیم نے پورے دلائل سے یہ بات واضح کر دی عالمِ عمر بھی اس کے قبضے میں ہیں اور عالمِ خلق بھی اللہ نے کہا تو پیچھے خلق کا ذکر تھا اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اِنَّمَا عَمْرُهُ مِ عَمْرِ کا ذکر ہے تو دونوں اس کے قبضے میں ہیں عالمِ عمر بھی اور عالمِ خلق بھی عالمِ روح بھی یَسَلُونَكَ عَنِ الرُّوح مِ رُوح عمرِ رَبِّ روح جو ہے وہ عمرِ ربِّ ہے وہ ملکوتی نظام کا حصہ ہے تو وہ بھی اس کے قبضہِ قدرت میں ہیں وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ اللَّذِي فَتَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَاؤن تو یہ اس جس نے مجھے پیدا کیا ہے کیوں نہ میں اس کی عبارت کروں اس کی غلامی اختیار کروں اس کے احکامات کی پاسداری اور پابندی کروں تو پورے دلائل کے ساتھ اس صورت میں بتلا دیا کہ یہ پیغام حق اور یہ نبی کی گفتگو یہ تمہاری فطرت کو نکھارنے اور متنبع کرنے کے لیے ہے اس لیے اس پر متنبع ہو کر اپنے اعمال و افعال اور اپنے افکار و نظریات درست کرو اور اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ آجمال ہے موسیقی